اللہو 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 سب نبی قیامت کے دن کہیں گے نفسی 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 پوری حدیث سناتا یوتا بجہنم یوم القیامة فتزفر زفر قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا وہ آخر ایک چیخ مارے گی فلا یبقى ملق مقرم ولا نبی نرس الا جفاع لا رکھتی ویقول نفسی نفسی جہنم کی چیخ کو سن کر سارے پرشتے سارے انبیاء اور ساری آدم کی بیٹے اور بیٹے زمین پر کھٹنوں کے بل گریں گے اور سب کے ہاتھ اکھیں گے یا رب نفسی نفسی جبریل میں قائل نے جہنم میں نہیں جانا وہ پکار اکھیں گے نفسی نفسی انبیاء پاک ماسون انہوں نے جہنم میں نہیں جانا پکاریں گے یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی اس لئے اسلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میں نفسی باپ نفسی بچے نفسی بھائی نفسی یوم یا فطر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبت ہی و بنیہ لیکل نمرئ منہم یومی دن شعن یغنی ہے آج پھاگیں گے نفسی 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 کی پکار ہوگی کہ ایک درد بھری فریاد گونجے گی ایک نوحہ گونجے گا ایک تڑکتی ہوئی آواز آئے گی جو ساری آوازوں پر چھا جائے گی جیسے میرے لاؤڈ سپیکر کی آواز پورے سٹیڈیم پر چھائی ہوئی ہے ایک آواز اٹھے گی جو سارے میدانِ معاشر پر چھا جائے گی وہ عجب نوحہ ہوگی وہ عجب درد بھری فریاد وہ عجب پکار ہوگی وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی وہ کان لگ جائے لے خود بخود آواز کی طرح خود بخود توجہ ہوگی آواز کی طرح تو آواز ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یہ کون ہے یہ ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں نفسی نفسی یہ عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں میں مرین کا بنیم پور سوال کرتا نفسی نفسی یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاق یہ ابراہیم یہ اسماعیل یہ موسیٰ یہ یوشا یہ حروم یہ سلمان یہ دعبود یہ یحییہ یہ زکریہ یہ شعیر یہ ہوت یہ لول یہ صالح یہ آدم ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں نفسی 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 یہ کون ہے یہ کون ہے جن کی آواز ہے امتی 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 عرص کانتے گا دھرتی کانتے گی جن لرس جائیں گے اس دردہ بری آواز کو سنگا کون ہے تمہیں خطر ہے کون ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال لیا ہے گھروں سے نکال لیا ہے زندگیوں سے نکال لیا ہے سیاست سے نکال لیا ہے رشتے ناتوں سے نکال لیا ہے زندگی کے ہر شعبے سے میں مالدام کا رونا کیا رہوں میری امت میری قوم کا غریب بھی پانی ہے اس نے بھی اللہ رسول سے بغاوت کی ہوئی ہے میں جوگریوں کا رونا کیا رہوں وَالَّذِينَ مَعَاهُوْا عَشِدْتَعُلَ الْقُفَّارِ رُحْمَا عُبَيْنِهُمْ تَرَانْ رُقْحَانْ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانَ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَفْرِ سُجُودِ آپ کے صحابہ کا ذکر پھر اس آپ کے سارے وجود کو جمع کر کے آپ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے لَعَمْرُكْ مُجھے تیری جان کی قصص وَيُوْتِ تیری جان کی قصص کلمے کا لازمی حصہ بنایا اعلان فرمایا اے چھے برعظم کے انسانوں مسائل حل کرنا ہے تو اللہ کے در پر آؤ اللہ کے در پر آنا ہے تو محمد کے وسیلے سے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے سے آؤ ان کے راستے سے آؤ ان کے وسیلے سے آؤ تو اللہ کو پاؤگے ورنہ دھتکار دیے جاؤگے ٹھکرا دیے جاؤگے نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کو بازاروں سے نکالا دفتروں سے نکالا گھروں سے نکالا سیاست سے نکالا حکومت سے نکالا تجارہ سے نکالا زراد سے نکالا شادیوں سے نکالا زندگی کے طور طریقوں سے نکالا کون ہے اللہ رسول کو چھوڑنے کے بعد اپنے مسائل حل کرنے والا اللہ اس کے رسول کو بیش میں لاؤ یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کی محنت ہے اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ایک ہی تو ہستی ہے ہائے ہائے جس کی محبت بے لاؤس ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد ایک ہی ہستی ہے دوسری جس کی محبت بے لاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مقام اتنا بلند ہے ساتھوں آسمان چیر دیئے صدرت المنتحہ بھی پیچھے چھوڑوا دیا ارش بھی پیچھے رہ گیا اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے اور السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ رب السلام پیش کر رہا ہے مقام اتنا عالی دیا ہے اتنے اونچے ہستی کو کیا ضرورت ہے گناہ گاروں کے لئے رونا اور امت کے لئے رونا اپنے جنت الفردوس کے مزے کرتے ساری زندگی پیڑ پہ پتھر بان کے گزارہ کیا ساری زندگی دو دو مہینے گھر میں چھولا نہیں جلا تین تین دن گھر میں فاقہ ہے روٹی کے ایک لکمہ اندر نہیں گیا جو جگر کے ٹکڑے تھے حسن اور حسین ان کے رونے کی آواز سنی بے قرار ہو گئے فاق کر گئے کہ میرے بچوں کو کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں ہے ہے جنت کی سردار عورتوں کی سردار فاطمہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں دروازہ بند کر دیا حرام کا کوئی یہ نکہے کہ بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں اگر میں رشوت نہ لوں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں اگر میں سود نہ کھاؤں بچوں کو روٹی کھلاؤں اگر میں کھوٹ نہ کروں میں ملاور نہ کروں میں دھوکہ نہ دوں میں بے ایمانی نہ کروں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں لاؤ حسن حسین جیسی اولاد اگر وہ بھوک سے رو سکتے ہیں تمہارے بچوں پہ بھوک نہیں آئے گی ہر ایک اللہ نہیں آزماتا اونچے لوگوں کو آزمائی جاتا ہے میرے نبی نے جان بوچ کے فقر اختیار کیا کہ میری امت مجھ سے دور ہوگی روٹی کے پیش میری امت اللہ کو چھوڑے گی حکومت کے پیچھے اقتدار کے پیچھے اپنے لئے اپنی اولاد کیلئے دعا مانگ دیں اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ کم تک میری اولاد کا رزق کبھی گشادہ نہ ہو کوئی مانگتا ہے یہ دعا ہمیں منع کیا ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہم امہ صبر نہیں آپ پیچھے سے گزرے آپ نفس کو پیچھے سے لات ماری غصے سے وہ ایسے ہو دیکھا تو اللہ کا نبی غزب نہ کھا سالتاللہ البلا اللہ سے صبر مانگ رہا ہے کیوں آزمائش لینے کا ارادہ ہے پھر برداشت کرو گے اگر آزمائش آگئی تو کہا جی کیا مانگوں کہا کہے یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیت اطاف فرما دنیا اور آخرت کی کشادی اور آفیت اطاف فرما یہ تو صحابی کو چکھا رہے ہیں اور اپنے گھر کے لئے کیا کہہ رہے ہیں اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر کہ اگر یہ روٹی کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا اللہ رسول کو تو یہ یہ نہیں کہہ سکیں گے ترقے میں گزارہ کینے کریا اگر انہوں نے حکومت کے پیچھے اللہ رسول کو چھوڑا تو قیامت کے دن حجت نہ ہو سیاست کے پیچھے حکومت کے پیچھے نوکری کے پیچھے اولاد کے پیچھے بیوی کے بچے بچوں کے پیچھے اپنی ساتھ کے پیچھے اگر انہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا تو قیامت کے دن حجت نہیں ہو سکتی کل قائنات کی شہنشائی ہے اور آپ پسدر پر لیٹے ہوئے اور کبھی یوں ہو جائے کروٹیں بدل رہے ہیں اور ایک دم آپ نیچے جھکے پیٹ کو لکڑی سے لگا گئے حضرت امہ آئیشہ بے قرار اور کے اٹھ بیٹھ گئے یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا دو جہن کے سردار کیا ہوا کہ آئیشہ بھوک بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی ہے تو امہ آئیشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ دیں کیوں نہیں کہ نہیں آئیشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا اور جس رات کی صبح بارہ ربی الاول گیارہ حجری ساتھ جون چھ سو سو تیسے عیسوی پیر کی رات ہے صبح آپ کی روانگی ہے اور اس سرات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک پیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے تم لوگ جھڑن کو روتے ہو اس سے زوال نہیں آیا گیس کو روتے ہو اس سے زوال نہیں آیا اللہ رسول کی غلامی کو چھوڑنے سے زوال آیا ہے اللہ رسول کی غلامی کو چھوڑنے سے حلافے آئیں ہیں اس سرات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا حضرت عائشہ فروسی عورت کے پاس گئیں انساری کا بہن تھوڑا سا تیل دے دو گھر میں تیل کوئی نہیں ہے اور اللہ کی نبی کی طبیعت خراف ہے چلانے کے لیے چراف میں تیل کوئی نہیں جو سارے جو خود سراتا نور ہے جو خود سراتا جس کا قرآن سراتا نور ہے جس کی شریعت سراتا نور ہے اس کے گھر میں رات کو چراغ نہیں ہے چراغ ہے تیل نہیں ہے پیغام ہے کہ اپنے گھروں کے چراغ جلینے کے لیے مجھے نہ چھوڑ دینا میرے اللہ کو نہ چھوڑ دینا یہ چراغ بجھ جائیں گے اور اگر قیامت کا دن اندھیر قائم ہو گئے تو پھر کوئی روشنی نہ کرتا چاہیے گا اللہ، 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 اللہ تو پھر کوئی روشنی نہ کرتا چاہیے گا